بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روائل یوز کے ساتھ میں ہوں یاسر علی جنجوہ خبر کا آگاز کرتے ہیں گکھڑ منڈی سے گکھڑ منڈی سے ہمارے نمائند محمد عارف شہباز کی ریپورٹ کے مطابق گریلو رنجش کی بنا پر بہنوئی نے فائرنگ کر کے سالے کو قدل کر دیا ہے ملزم موقع سے فرار واقعات کے مطابق محلہ نارمل سکول کے رہائشی شہباز احمد نے گریلو رنجش کی بنا پر تیش میں آ کر پولیس چوکی گکھڑ کے سامنے فائرنگ کر کے اپنے برادر نسبتی فرہان اور فیضی قوم آرائن ساکر محلہ نارمل سکول کو قتل کر دیا ہے اور موقع سے فرار ہو گیا اطلاع ملنے پر پولیس تھانہ گکھڑ موقع پر پہنچ گئی مزید تفشیش جاری ہیں خبر شامل کرتے ہیں لاہور کذافی سٹیڈیم کے سامنے انتہائی خوبصورت پیٹرول پمپ کا افتدا کر دیا گیا ہے پمپ کے مالکان نے رائل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا جانتے ہیں بشیر خوکر کی اس ریپورٹ میں آجی اس وقت ہم شہر لاہور میں موجود ہے کذافی سٹیڈیم کے بالکل بالمقابل جو ہے ایک خوبصورت عظیم و شان جو پیٹرول پمپے اس کا آج افتدا کیا گیا ہے خبر شامل کرتے ہیں شیخ اپورا سے اپنے نمائدہ میاں ادنان سعید کی ریپورٹ کے مطابق شیخ اپورا شیخ پر شریف میں بھی پی پی ایک سو انتالیس میں زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اسی حوالے سے گورنمنٹ حارم شہید سکول میں پولنگ کے متعلقہ سامان کی ترسیل کا عمل جاری ہے جس میں بیلٹ بگز بیلٹ پیپر اور دیگر سٹیشنری کا سامان پریزائیڈنگ آفسران کے حوالے کیا جا رہا ہے گورنمنٹ حارم شہید سکول میں شیگیروٹی کے انتہائی سکت انتظامات ہیں خبر شامل کرتے ہیں نارو وال سے یوٹھوینگ کی قیادت اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ حقیقی آزادی کی جنگ میں سب سے آگے کھڑی ہے عمران خان اس قوم کی واحد امید ہیں ہر مشکل وقت میں اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں وزیراعلا ہاؤس میں منعقت تقریب حل برداری میں احتداران نے اپنے لیڈر عمران خان کی ایک آواز پر لبے کہتے ہوئے حل برداری میں بھرپور شرکت کی اور اپنے لہو کے آخری قطرے تک عمران خان کا ساتھ دینے کا عہد بھی کیا اس موقع پر سینٹرل پنجاب کے ایڈیسنل جنرل سیکٹری ڈاکٹر نجم چودری ناروال انصاف یوت ونگ کے صدر تیمور خان لوہانی رہنمائی یوت ونگ اتشامل حق کالا گجر حمزہ باجوہ نائب صدر چودری شکیل گجر اور ناروال کی تینوں تحصیلوں سے تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی نمائدہ رائل نیوز بشیر گجر ناروال خبر شامل کرتے ہیں بھاول نگر سے دل فراز کی اس رپورٹ کے مطابق بھاول نگر ڈائریکٹر سیول ڈیفنس پنجاب شاہد حسین کلیانی اور ڈیپٹی کمیشنر بھاول نگر کیپٹن ریٹائر محمد وسیم کی ہدایت پر محکمہ سیول ڈیفنس بھاول نگر کی جانب سے زلہ بھر میں فائرنگ فنڈنگ اور بیسک جنرل کورس کی تربیت دی جا رہی ہے اسی سلسلے میں سیڈیو سیول ڈیفنس ارشد حمید صندوقی ریپورٹ کے مطابق سینئر انسٹرکٹر سیول ڈیفنس محمد مبشیر مرزا نے فیصل پبلک سکول فیصل کالونی بھاول نگر میں نومی اور دسویں جماعت کے طلبہ کو فائر فائٹنگ اور بیسک جنرل کورس کی تریننگ دی ہے اس موقع پر محمد یوسف بھٹی گروپ وائڈن سیول ڈیفنس بھاول نگر بھی موجود تھے بچوں نے ٹریننگ میں خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کیا خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباز سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملک شام میں پاکستان کے نامزل صفیر ائر مارشر ریٹائیڈ شاہد اکتر اور سویزر لینڈ کے نئے صفیر گیورک سٹائنز کی ملاقات ہوئی ہے تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں اسلام آباز سے شہزاد حسن مرزا وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملک شام میں پاکستان کے نامزل صفیر ائر مارشر ریٹائیڈ شاہد اکتر کی اور سویزر لینڈ کے نئے صفیر گیورک سٹائنز کی ملاقات ہوئیں اس ملاقات پر بلاول بھٹو نے کہا کہ ملک شام اور پاکستان گہرے تاریخی ثقافتی اور مذہبی رشتوں میں بندے ہوئے ہیں ملک شام سے تجارتی اور تعلیمی میدان میں باہمی تعاون کے نئے راستے تلاش کیا جائیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے حدایت کی کہ ملک شام کی تعمیر ہتنوں میں پاکستان کے کردار کے تسلسل کو جاری رکھنے میں اپنی کافشوں کو بروے کار لائیں ملک شام جانے والے پاکستانی زائرین کو ہر مومگ سہولیات مہیا کرنے کے لیے موثر کردار ادا کریں بعد ازام وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے سویزر لینڈ کے نئے صفیر بیورک سٹینز کی ملاقات ہوئی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سویزر لینڈ کی جانب سے بیورک سٹینز کی بطور صفیر پاکستان میں تائناتی پاری نے خوش آمدیت کہا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سویزر لینڈ کی جانب سے پاکستان میں سلاف سے متاثرہ افراد کے لیے امداد پر شکریات بھی ادا کیا انہوں نے کہا کہ امید کرتا ہوں کہ پاکستویس تجارتی ثقافتی اور صحتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں آپ اپنا اہم کردار ادا کریں گے خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے وفاقی وزیر داکلہ رانہ سناولہ کی زیر صدارت امن و امان کے متعلق سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس اجلاس پہ خیبر پکستان خواب بالخصوص سوات میں حالی دہشتگردی واقعات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے شہزاد حسن مرزا کی اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر داکلہ رانہ سناولہ کی زیر صدارت امن و امان کے متعلق سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا اس اجلاس میں سٹیرنگ کمیٹی نے خیبر پکستان خواب بالخصوص سوات میں حالیہ دہشتگردی واقعات کا تفصیلی جائزہ لیا اجلاس میں دہشتگردی واقعات کے مکمل کنٹرول کے حوالے سے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا اجلاس میں تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کا معاملہ بھی زیر ایک ہو رہایا اجلاس میں کمیٹی اراکین اہمین خالد مقبول صدیقی اہمین خالد حسین مقسی اہمین محسن داور مشیر وزیراعظم انجینئر امیر مقام سابق گورنر پی پی انجینئر شکت اللہ خان اور سابق سینیٹر محمد سالشاہ نے شرکت کی اس اجلاس میں داوت کے باوجود کمیٹی ممران پی ٹی آئی کے علی محمد خان اور بیریسٹر محمد علی صیف نے شرکت نہیں کی خیبر پکتون خواہ میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات اور کمیٹی کا اظہار تشویش ہوا کمیٹی کا دہشت گردی کے خلاف سوات کے عوام کے ساتھ اظہار جگجہتی کیا گیا وفاقی حکومت کا خیبر پکتون خواہ میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور مدد دینے کا فیصلہ ہوا اجلاس میں پی ٹی آئی کے نمائندگان کی ادم شرکت پر شرکت کا اظہار افسوس و مضمت کیا گیا خیبر پکتون خواہ میں دہشت گردی کے خاتمے میں بھرپور ساتھ دیں گے اسٹیرنگ کمیٹی میں اتفاق ہوا خیبر پکتون خواہ حکومت سیاست کے بجائے صوبے میں امن و آمہ کی صورتحال کو یقینی بنائے اس میں وفاق ہر ممکن تاون کرے گا کمیٹی ارکان نے کہا کہ انتہا پسند دہشت گردی فروغ پا رہی ہے دھنوں کی منصوبہ بندی میں مصروف ہے خیبر پکتون خواہ حکومت کو چاہیے کہ وہ سیاست کے بجائے صوبے میں امن و آمان کو یقینی بنائے خبر شامل کرتے ہیں راول پینڈی سے آل پاکستان پرائیویٹ سکول کالیجز اسوسییشن کے زیرے احتمام راول پینڈی کے طالبات کے درمیان مقابلہ حسن ناک پروگرام کا انعقاد کیا گیا اس حوالے سے راول پینڈی سے رپورٹ کر رہے ہیں نومان سلہری جی گزشتہ روز چکری روڈ راول پینڈی پر نیچی مارکی میں آل پاکستان سکول اینڈ کالیجز اسوسییشن کے زیرے تمام خواتین کے لیے مقابلہ حسن ناک کا انعقاد کیا گیا جس میں سکول اور کالیجز کی طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر مہمان شخصیات نے اس پروگرام کو سرحتے ہوئے کہا کہ اس طرح آج بچیوں کا پروگرام تھا خواتین کو بہت کم ہو کے ملتے ہیں اس طرح کی پروگراموں کے وہ پہلے تو مخصوص گروہ میں پروگرام ہوتے تھے لیکن پہلی دفعہ یہ ایک بڑا پروگرام ناکد کیا گیا جس میں ایک اصلہ افضائی کی گیا اور ان کے اندر ایک کمپیٹیشن کروا کے ان کے اندر اصلہ پیدا کیا گیا تاکہ آپ مزید اس علاقے کا نام روشن کر سکیں تو ہم ہر جگہ پر ایسے جو پروگرام ہیں ان کی اصلہ افضائی کرنے کے لئے تیار ہیں ہم میں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کا طور طریقے سنت جو ہے وہ اپنے آنے والی نسل کو بتائیں کہ جو کردار کی تبدیلی ہے کہ کس طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے ان کو پڑھ کے ہم کس طرح اپنے کردار میں تبدیلی لاسکتے ہیں تو میرے لئے تو میں کہتا ہوں کہ یہ آج بہت ہی اچھا پروگرام ہوا ہے الحمدللہ تعالی یہاں پر نائنٹی کے قریب سٹوڈنٹس نے نات کے اندر پاٹسپیٹ کیا جس کے اندر نائن پوزیشن تھی تین کٹیگریز تھی اور سپیشلی آپ دوستوں نے میڈیا نے چونکہ ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہوتا ہے ہر ایرے بیک ورڈ ایریا ہو یا جو بھی ایریا ہو اس کے اندر بہت سارا ٹیلنٹ سٹوڈنٹس کے اندر میل ہوں یا فی میل ہوں بچیاں ہماری ان کے اندر موجود ہوتا ہے لیکن یہ آپ کا میڈیا جو ہوتا ہے میڈیا کے تھرو اس کا ٹیلنٹ ہم عوام کے سامنے لاسکتے ہیں ملکی سطح پر اس کو ابارا جا سکتا ہے تو یہاں پر چیف گیس جتنے بھی ہمارے تشریف لائے انہوں نے اس پروگرام کو سراہا اور ہماری کافشوں کو سراہا سپیش جناب محمد ناصر راجہ صاحب نے اور سپیشل حاجی زفر اقبال صاحب نے یہ کہا کہ انشاءاللہ نیکس تقریر کا کمپٹیشن سپیش کمپٹیشن اقبال پیلس میں ایک بہت بڑی سطح کا انشاءاللہ ہم انعقاد کرنے جا رہے ہیں چون کا مقابلے اکثر ہمارے چگروڑ پر ابھی اس سے پہلے بھی گرینڈ مارکی میں بھی ہوا لیکن آج تک بچیوں کا کسی نے اس طرح مطلب ایک ایونڈ ممنیک منقد کیا تھا پھر ہم نے ایک بات سوچی کہ آپس میں ملکی خدامی صاحب اور الحمدلہ ہم دو چار پانچ لوگ ملے اور ہم نے اس ایونڈ کو پھر بڑے اچھی طریقے سے محنت کی محنت کا پھل آج آپ نے دیکھ لیا آپ کے سامنے خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے میاں عبد الرحیم کی ریپورٹ کے مطابق تحصیل ہیڈکارٹر اسپتار رائیوینڈ میں خواتین میں چھاتی کے کینسر کے بارے میں آگاہی سیمینار اور واقع احتمام کیا گیا جس میں معروف مرد و خواتین ڈاکٹرز نے شرکت کی اس بیماری کے پھیلنے کے اسباب اور آپ کو بتا رہے ہیں بچہوں کے مختلف طریقوں کے بارے میں روچنی ڈالی گئی تفصیلات کے مطابق ملک بھر کی طرح رائیوینڈ میں خواتین میں پھیلنے والے چھاتی کے کینسر کے پھیلاؤ اور اس سے بچہوں کے بارے میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے ایم ایس تحصیل ہیڈکارٹر اسپتار ڈاکٹر شویب نے سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماں کا اپنے بچوں کو دودھ نہ پیلانا چھاتی کے کینسر کی ایک بڑی وجہ ہے لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے مناسب خورا کا بہتر استعمال کریں خبر شامل کر رہے ہیں پاک پتن سے روائل نیوز کی نشان دہی پر عظمت علی خان ایس ای وابڈا سائی وال اور ساکب سلیمان ایکسیان وابڈا پاک پتن نے فوری نوٹس لیتے ہوئے محلہ حسن پورا میں نیا ٹرانس پارمر لگوا دیا ہے اہل محلہ کے دل جیت لیے حسن پورا میں مجود ہوں تو میرے ساتھ اہل محلہ مجود ہے ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے جی آپ بتائیں کیا کہنا جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس محلہ حسن پور دے رہشیاں گئے ہیں ساڑے ٹرانس پارمر جل جان دینا ساڑا پورا محلہ پانی دی وجہ تو بہت زیادہ تانگ سی بجلی نہ ہون دی وجہ تو بہت زیادہ تانگ سی جنہ دی وجہ تو اسی ہر گھر اپنی اپنی جگہ تے جڑے بہت پریشان سی کے جنہ دا ہائی لیٹ کرن دا یعنی کہ ڈاکٹ صاحب ساڑے نظیر صاحب جڑے نیا رائل نہیں ہو جالے انہوں نے ساڑے مسئلے نو ہائی لائٹ کی تا اسی انہوں نے بہت زیادہ شکر گذارے گئے ہیں جنہ دا نوٹس لیندے ہوئے جنہاب ایکسین وافٹا پاک پتن اور ایسی صاحب صاحب چلی اللہ انہوں نے شکر گذارے گا کرنے ہیں جنہاب انہوں نے ساڑے مسئلے نو فوری حال کی تا اور ایک دن دے بچ ساڑے ٹرانسپارمنٹ جڑا ساڑے نو مہیا کر دیتا ہے جی آپ بتائیں کیا کرنا جاتے ہیں سلام آنکم جی یہ ہمارے محلے کا بڑا مسئلہ تھا جی ٹرانسپارمنٹ آر روز آئے دن جل جاتا تھا ہم رائل نیوز کا ڈرکٹر نزیر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی اخصوصی ایسی عظمت صاحب ساہیوال وابڈا کی طرف سے اور ہمارے ایکسین نزیز ساکل صاحب کی اخصوصی ان کے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے ٹرانسپارمر کے لیے انتظام کیا شکریہ جی آپ نے ان لوگوں کی بات سنی ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم رائل نیوز کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے ہمارا درینہ مسئلہ جو تھا ہائی لیڈ کیا اور جس پر ایسی وابڈا ساہیوال عظمت علی خان صاحب نے نوٹس لیا اور ایکسین پاک پتن ساکب صلیمان صاحب نے نوٹس لیتے ہوئے فور ہی ہمیں نیا ٹرانسپارمر جو ہے پروائیڈ کیا اور پورا محلہ ان کا بہت مشکور ہے اور شکریہ ادا کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں سیالکورٹ سے سیالکورٹ میں چیئرمن بیت المال حاجی امانولا ایوان نے پاکستان گروپ آف جنرلیس محمد شہباز باجوہ اور رانمہ پاکستان تحریک انصاف باؤ تاریخ بٹ کے ہمراہ سوشل ویلپئر کمپلیکس کے جاری ترقیاتی مصوبہ برائی ٹف ٹائل کی تعمیر کا وزٹ کیا ہے اس موقع پر حاجی امانولا ایوان نے بتایا کہ سوشل ویلپئر کمپلیکس کے مین گیٹ کو بند کر دیا تھا اور راستہ ٹور پھوٹ کا شکار تھا میں نے فوری مین گیٹ کو کھول دیا ہے اور راستہ پر ٹف ٹائل لگائی جا رہی ہے اس کے علاوہ جلد ہی کمپلیکس میں مسجد کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں ہیدر آباد سے ہیدر آباد میں بیلڈر مافیا کا راج برقرار ہیل گارڈل ریزیڈنسی بیلڈرز کے نام پر شہریوں سے کروڑوں روپے لوٹے جانے ریل لگے لیکن انتظامیہ نے اپنی دونوں کانوں میں تیل ڈالے گہری نیند سوئی ہوئی ہے مزید جانتے ہیں پیر بکش مینگل کی اس ریپورٹ میں ہیدر آباد میں بیلڈر مافیا کا شہریوں سے ایک اور بڑا فراد ہیل گارڈل ریزیڈنسی نامی ہاؤسنگ اسکیم بغیر بیلڈر لائسنس این او سی کے شہریوں سے کروڑوں روپے لوٹے گئے اور لوٹے جا رہے ہیں ہیل گارڈل ریزیڈنسی نامی ہاؤسنگ اسکیم نے سائیڈ ایریا کے علاقے میں انٹری کے بعد لوگوں کو کروڑوں روپے کا چونہ لگانے کا کام جاری ہے لیکن ٹاؤن پلاننگ افسران اور بیلڈنگ کنٹرل آتھارٹی ہیدر آباد کے عملدار گہری نین میں سوئے ہوئے ہیں سائیڈ ایریا کے شہریوں کو بغیر ریجسٹریشن کے پلار دیے گئے ہیں وہ اب برعی الزامات کا شکار ہے ہیل گارڈن ریزیڈنسی بیلڈر مافیا جنب پلار کو پلار فروخت کیے اب انہ پلار سے ملنے کو تیار نہیں اس باوجود بھی انزامیہ نے اپنے دونوں کانوں میں تیل ڈالے گہری نین سوئے ہوئے جبکہ ہیل گارڈن ریزیڈنسی بیلڈر مافیا نے اس وقت بھی غیر قانونی پلارس پر لوگوں سے فراد کا عمل جاری رکھا ہوا ہے اہلیان حیدر آباد نے کمشنر حیدر آباد دیپٹی کمشنر حیدر آباد اور سن ٹاؤن پلاننگ افسران سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ پیر بکشمنگل رائل ٹی وی نیوز حیدر آباد خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے جہاں پر ہمارے نمائندے بلال گوری کی ریپورٹ کے مطابق اوکارا میں ڈسٹرک پولیس آفیسر کی زیر صدارت کرائیم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ڈی پی او آفیس میں کیا گیا انعقاد کراجی میٹنگ میں آپ کو بتا رہے ہیں ایس پی انویسٹیگیشن سمیت تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی اس حوالے سے ڈی پی او فرکان بلال نے رائل نے اسے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی فورس کو کہا ہے کہ ناکا جات پر پولیس جوانوں کے ساتھ اپر سب آرڈینٹ لازمی ہونا چاہیے ریکارڈ یافتہ ملزمان کا گھیرہ تنگ کر دیں اور خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر محبوب اسلم کی ریپورٹ کے مطابق تھانہ مچکہ پولیس کی بروقت کاروائی پنجاب سے ملہکہ سندھ کے علاقہ میں اگواہ کاروں کی اگواہ کی کوچشیں ناکام بنا دی فائرنگ کا تبادلہ سندھ کا رہائشی مگوی بحفاظ بازیاب اور گرسہ کے حوالے کر دیا گیا سندھ کے علاقہ میں یہ واقعہ پیش آیا پر وقت محصر کاروائی پر اگواہ کار مگوی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے دریافتور پر بازیاب مگوی کا نام منیر احمد بہر معلوم ہوا برسہ نے پولیس کو خراج تحسین پیش کیا خبر شامل کرتے ہیں ہڈپا سے حاجی محمد شفیق کے بیٹے اور حاجی محمد عثمان گنی جڑ کا بھتیجہ محمد اشفاق جڑ جو کہ چند روز قبل سعودی عرب میں وفات پا گئے تھے ان کی میت ان کے آبائی گاؤں 184 نو ایل ہڈپا میں پہنچنے کے بعد چار بجے لڑکوں والے سکول میں نماز جنازہ آدھا کر دی گئی جس میں نوید اسلم خان لودی ایم پی اے اور رانہ ارسلان ایڈوکیٹ صدر مسلم لیگ نون زلہ سائیوال اور رانہ ماجد ریاض خان صدر مسلم لیگ نون پی پی دو سو سائیوال اور اشفاق سابقہ چیرمن یوسی اکاون اور ادنان دانی اور دیگر لوگوں نے شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں میاں والی سے ہمارے نمائندے میاں عثمان نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ ورڈ وائٹ کین ڈے سفید چھڑی کے عالمی دن کے حوالے سے محکمہ سپیشل ایڈوکیشن کے زیر احتمام اور نیشنل سائٹ ریسٹورنگ پروجیکٹ میاں والی کے تعاون سے زلہ کو نسل حال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار کے مہمانے خصوصی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیسنر ریوینیو رائے زلفکار علی تھے جبکہ سیمینار میں ڈیپٹی ڈیریکٹر سپیشل ایڈوکیشن محمد شہباز پرنسپل سپیشل ایڈوکیشن سکول ملک مشتیہ کلوی انچارج بلڈ بینک ڈی ایچ کیو اسپتال ڈاکٹر سجاد ٹیم لیڈر سی او اے وی ایس شیر بہادر فوکل پرسن سپیشل ایڈوکیشن عبدالحفیظ کے علاوہ تینوں تحصیلوں کے سپیشل ایڈوکیشن کے گلز اور بوائز اداروں کے سربراہان اور خصوصی طلبہ و طالبات نے شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں حاصل پر کے نواہی علاقہ یونین کونسل جھنڈانی موزا خمیسہ بابا پیر فتح شاہ سرکار کا سالانہ اور سے مبارک بڑی شان و شوقت سے بڑی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے محمد مظر خان عباسی اور محمد آمین جویا کی طرف سے تین سے چار روز کا میلہ بھی لگایا جاتا ہے میلہ میں کشتیاں کبرییاں کروائی جاتی ہیں جس میں پورے پنجاب کے پہلوان حصہ لیتے ہیں خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے کذافی سٹیڈیم کے سامنے انتہائی خوبصورت پیٹرول پمپ کا افتتا کیا گیا پمپ کے مالکان نے روائل یو سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا جانتے ہیں بشیر خوکر کے اس ریپورٹ میں جی اس وقت ہم شہر لاہور میں موجود ہے کذافی سٹیڈیم کے بالکل بل مقابل جو ہے ایک خوبصورت عظیم و شان جو پیٹرول پمپ ہے اس کا آج افتتا کیا گیا کہ اس وقت جو ان کے آنر ہیں یا ان کے جو قریبی دوست ہیں وہ بھی اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ امران سندو صاحب موجود ہیں ان سے جانیں گے یہ پیٹرول پمپ کے مالک بھی ہیں یہ آنے والے جو کسٹمر ہوں گے جو پیٹرول ڈلوائیں گے ان کے لیے ان کا کیا پیغام ہے اور جو انہوں نے دیگر یہاں پر ان کا کہنا ہے ہمیں ذرائع سے پتا چلا ہے کہ پچاس لوگ جو ہے انہوں نے پیٹرول پمپ پر جو ہے وہ جو کام کریں جو ان کو تینات کیا ہے ان کے حوالے سے بھی جانیں گے کہ ان کے لیے ان کا کیا پیغام ہے اسلام علیکم جو والیکم اسلام جی امران بھائی لیے آپ بتائیں آپ نے پچاس رہیں گے اگر کسٹمر سے کوئی باہ خدا ایسی بات ہو جاتی ہے تو ان کے لیے کیا مسئل جو آپ کا عملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عملہ آپ نے اس کی زیادہ رکھا ہے کہ یہاں پہ ہماری بڑی پرائم لوکیشن ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر یہ بڑی امید ہے کہ یہاں پہ ہماری بہت اچھی سکت اور تقریباً مچاس سے ساٹھ لڑکے ہیں آٹھ اٹھ گینٹے کی شیفٹ ہے بیس بیس لڑکے ایک ایک شیفٹ میں ہیں اور انشاءاللہ سر جو بھی کسٹمر آئے گا ہمارا میار اور مقدار میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور وہ خوش ہو کے جائے گا انشاءاللہ جی آپ ان کے والے کی سے کیا کہہ رہے ہیں یہ میرے بڑے پیارے دوست بھی ہیں ہم مبارک بہاتے نے آئے تھے ان کو پومپ کی اماندارہ آدمی ہیں میرتی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مجھے کہتے ہوئے خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ اس پومپ پر ممانہ پورا ملے گا لیٹر یا کسی قسم کے کوئی نہیں نہیں کیونکہ یہ تو خود میرتی ہیں جو میرتی انسان ہوتا ہے وہ پھر آگے اس تیم بھی جسٹ ہو جاتی ہے جو اس کے ساتھ میرے پوری امانداری سے یہ کام کریں گے ہاں ابھی بھی مانداری سے کر رہے ہیں تو وزیر بھی انشاءاللہ مانداری سے کریں گے ان کی یہ پومپ کا جو کام ہے یہ چلتا ہے یہ مانداری کی طرح ہے اگر آپ اس کو مانداری سے چلاتی ہیں ایک جگہ سے پٹرول ڈلواتا ہو وہیں سے ڈلواتا ہو اتماعات ہوتے ہیں جی تو ڈیسا ہم لے پر آگے ہم لے پر آگے کے بڑے سے دو سو پلائیں سے کام کرتا ہے یہ جو پومپ ستم براہر ہے نے کسٹمر نہیں δα ما ستم بڑے گا کسٹمر refuse onun ثّême انشاءاللہ اس کو براہ کسٹمر کو خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے الیکشن انجمن تاجران آشانہ رور دوزار بائیس الخدمت گروپ نے انتخابی نشان پھول کے ساتھ اپنے نام کر لیا سیاسی اور سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ لاہور بھر سے تاجر برادری نے رانہ مطلوب اور ان کے پورے پینل کو کامیابی پر دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک بات پیچ کی مزید جانتے ہیں چیف ریپورٹر لاہور امین نکیبی کی اس ریپورٹ میں لاہور الیکشن انجمن تاجران آشانہ رور دوہزار بائیس الخدمت گروپ نے انتخابی نشان پھول کے ساتھ اپنے نام کر لیا سیاسی اور سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ لاہور بھر سے تاجر برادری نے رانہ مطلوب اور ان کے پورے پینل کو کامیابی پر دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کی رانہ مطلوب کے صدر منتخب ہوتے ہی آشانہ روڑ کے تاجروں میں خوشی کی لہر دور اٹھی ہر طرف ڈول کی تاب پر نوجوانوں کے بھنگڑے اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں تادروں نے اپنے قائد رانہ مطلوب اور دیگر امیدواروں پر پھولوں کی پتیاں نشابر کی اور مالاؤں سے ان کا پرتباق استقبال کیا گیا اس موقع پر صدر رانہ مطلوب جنرل سیکٹی امران زریف رانہ آمر براتر چودی سجاد خان میو چودی افضال احمد سرپرستیالہ رانہ شاہد ملک ریاض آوان نائب صدر قدیر خان چودی اقبال چودی خورم محمد فاروق چودی زین محمد آبد محمد نبیل چودی رعوف اور چودی شعیب نے تمام تاجر پرادی کا مبارک بات پیش کرنے پر شکریہ ادا کیا اور اس بات کا یقین دلایا کہ جو وعدے تاجر بھائیوں کی فلاو بیبود کے لیے کیے آپ لوگ ان کی تعبیر ہوتے دیکھیں گے تاجروں کو درپیش مسائل پر ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کروایا جائے گا تاکہ تاجر بھائیوں سے کیے گے وعدوں کو مفاق کیا جا سکے کیمروین نائن خالد کے ساتھ امین نقیبی لاہور خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے ہمارے نمائدہ محمد ارشد ورٹو کی ریپورٹ کے مطابق پیغام پاکستان کے زیر احتماؤ آرٹس کونسل آپساہی وال میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنے میں امن کی تعمیر کے حوالے سے کانفرنس منعقد ہوئی ہے کانفرنس میں آر پیو ساہیوال طیب حفیظ شیما اور ساہیوال ریجن کے اعلیٰ افسران کے ساتھ ساتھ علماء کرام کی قصیر تعداد نے شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں کوٹلی لوہارہ سے ہمارے نمائدے ایوب خوخر کی ریپورٹ کے مطابق سیال کورٹ میں ورڈ میٹل ہیلڈے کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں میل، فیمیل، معروب، ڈاکرس، ٹیچرز، سوشل ورکر، صحافیوں اور سیال کورٹ چیمبر آف کانورس آنڈ انڈسٹری کے عودے داران نے شرکت کی آپ کو بتا رہے ہیں شیخوپورا سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائدے میاں ادنان سعید کی ریپورٹ کے مطابق شیخوپورا شکپور پی پی ایک سو انتالیس کے زمنی الیکشن شہر شیخوپورا میں دس پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں جہاں پر پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے جن میں رحمان پورا گورنمنٹ پرائیمری سکول پیر بہادر شاہ ہائیوے بلڈنگ اور پاکستان پوسٹ آفیس سرگودہ روڈ شیخوپورا میں بنائے گئے ووڈ کی کاسٹنگ فی الحال پندرہ پرسنٹ ہو رہی ہے خبر شامل کرتے ہیں احمد پر سیال سے جہاں پر ہمارے نمائدے محمد شہزاد خان کی ریپورٹ کے مطابق گڑھ مور ریسکیو ونمنٹ ٹو ٹو کی سروس کا بقاعدہ آگاز کر دیا گیا ہے ریسکیو کو نئے طبیع آلات فراہم کر دیئے گئے حکومت پنجاب کی جانب سے گڑھ مور سینٹر ونمنٹ ٹو ٹو کے لیے جدید آلات سے آراستہ دو نئی ایمولینسز فراہم کر دی گئی خبر شامل کرتے ہیں خانے وال سے ہلکہ پی پی دو سو نو میں پولنگ کا عمل جاری ہے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں جس میں ستائیس سو سے زائد ایل کار سیکیورٹی کے فرائض سارا انجام دے رہے ہیں تفصیلات مزید جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر شیخ سوہیل سے جو اس وقت ڈی پی او خانی وال کے ساتھ موجود ہیں جی سوہیل تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل ہلکہ پی پی دو سو نو میں سیکیورٹی کے انتظام دیکھنے کے لیے ہارٹ برکنگ آفیسر جلیل عمران خان صاحب خود فیلڈ میں نکلے ہوئے ہیں مزید ان سے جانے کے سر چکورٹی کے حوالے سے آپ آگاہ کیجئے گا جی پیارے بھائی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنا سیکیورٹی پلان ڈیوٹی پلان نکالا ہے زلہ پولیس خانے وال نے اور اس وقت ہماری ستائیس سو کی نفری جو ہے وہ آن ڈیوٹی ہے فری فیر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے کی انشاءاللہ سوچ لے کر اس عظم کے ساتھ ہم انشاءاللہ ڈیوٹی پرپارم کر رہے ہیں ہمارے ستائیس سو جوان اور افسران جو ہیں وہ ڈیوٹی سے انجام دے رہے ہیں جن میں چار ایس پیز ہیں دس ایس پیز ہیں اور اٹھارہ سے زیادہ ایس ہیچوز ہیں اور اس طرح سے ہر پولنگ سٹیشن پر کیٹیگری وائز اے بی ان سی اس کی مناسبت سے ہم نے ڈیوٹی لگائی ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی پرابلم اگر ہو تو اس سے ہم نمبردازمہ ہو سکیں ساتھ ہماری جو ہے پٹرولنگ بھی جاری ہے ہماری پکٹنگ بھی ہے ہماری بیککپ پہ رینجرز بھی موجود ہے آرمی بھی موجود ہے جلال امنسٹریشن بھی ہمارے ساتھ ہے سسٹر جنسیز بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ کوپریٹ کر رہی ہیں تو اللہ باقی فضل اور کرم سے پانچ بارے تک کا ٹائم ہے جو کہ فری اینڈ فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے اخترام بھی ہم آپ کے انشاءاللہ لیزرڈ کے بارے میں بتائیں گے جیسے کہ یہی ڈی پیو جلیل عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ فری اینڈ فیر الیکشنوں کے ہماری سیکیورٹی میں خبر شامل کرتے ہیں شیرگڑ سے جہاں پر معروف زمیدار خوش اخلاق شخصیت کے مالک سید ممتاز حیدر شاہ کرمانی کا سالانہ ختم پاک اکیس اکتوبر امام بارکہ کیسر عباس زمیر آباد میں ہوگا سید ممتاز حیدر شاہ کرمانی سید علی کامران شاہ امیدوار ایم پی اے سید محمد عمران شاہ کے والد والد محترم قضاء علیہ سے وفات پا گئے تھے جن کا سالانہ ختم شریف اکیس اکتوبر کو ہوگا ان کے احسال سواب کے لیے مجلس اعزاء کے لیے علامہ خطیب جعور جتوئی صاحب خطاب فرمائیں گے یہاں پر خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے این نے دو سو انتالیس میں زمن انتخابات متحدہ قومی مومنٹ فیفلز فارٹی پی ایس پی تحریک انصاف مہاجر قومی مومنٹ تحریک لبیک پاکستان کے امیدواروں نے انتخابات میں حصہ لیا تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائد اکیل شاہ جی بتائیے گا اکیل کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس دو سو انتالیس کے حوالے سے کل پولنگ اسٹیشن کی تعداد یہاں پچاس سے اوپر بتایا جاتی ہے اور جو کل ووٹرز ہیں ساڑھے چھ لاکھ کے قریب ووٹرز کی تعداد بتایا جاتی ہے لیکن جس طرح صبح سے اب تک پولنگ کا عمل نہائیتی سوز دیکھا جا رہا ہے تمام حلقوں میں سنناٹا پڑا ہوا ہے بہت کم پولنگ اسٹیشن ایسے دیکھے گئے جہاں پہ عوام کا رش دیکھا گیا صبح کے دوپیر کے وقت میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپس پارٹی کے کارکنان میں جھڑپ بھی دیکھنے میں آئی جس کے نتیجے میں کچھ لوگ زخمی ہوئے لیکن پولیس نے فوری طور پر معاملے پہ کنٹرول کیا اور الیکٹ پولنگ کے عمل کو دوبارہ شروع کرایا بہت سارے حلقوں میں بد انوانی کی خبریں ہمیں موصول ہیں جہاں پہ ووٹرز جالی شناختی کارٹ کے اوپر ووٹ اس وقت ہم جس حلقے میں کھڑے میں ہیں یہاں پہ پولنگ کی رفتار صبح سے نہائیت سست بتائی جاتی ہے تقریبا جو کل ووٹرز نے اب تک بوٹ کاس کیا 10 to 15 پرسن ریشو آیا ہے ٹوٹل ووٹرز کا اب اس میں تینوں چاروں پانچوں پارٹیوں کے کردار موجود ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ پانچوں پارٹیاں پندرہ پرسن بوٹوں میں کون اس کے اندر کامیاب ہوتا اور کون نہیں ہوتا کیونکہ بیسیکلی یہ پہلی کی جو سیٹ ایسا چیمہ صاحب کی سیٹ تھی اینے دو سو انتالی جو کہ پی ٹی آری کے امیدوار تھے ان کی ان کے بدلے میں یہ الیکشن دوبارہ کنٹینیو ہوئے لیکن اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں پی ٹی آئی کی جو سیٹ تھی یہ متحدہ جیتی ہے یا پی پی جیتی ہے یا پھر پی ایس پی جیتی ہے کیمرمن ادنان کے ساتھ اکیل شاہ روائل نیوز کر رہا ہے آپ کو یہاں پر اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ شرکپور شریف پی پی ایک سو انتالیس کے ایک سو ترکپن پولنگ سٹیشنوں پر گنتی کا عمر شروع ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کے زابطہ اخلاق کے مطابق چھے بجے نتائج کا اعلان کیا جائے گا روائل نیوز کے سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے روائل نیوز موسیقی